السلام علیکم میں محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رول اہور سے آج ہم ایسی سولہ سرنڈر ایسی چار ہزار سولہ کی کرینک شافٹ یہ والا انجن ہے اس انجن میں کرینک شافٹ فٹ کرنے لگیں اور کرینک شافٹ فٹ کر کے اس کی مینوں کی کلیرنس جو ہے وہ چیک کرنی ہے اس میں ہم آپ کو صرف نہ صرف کہ کرینک فٹ کرنا ہی بتائیں گے بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم کابلوں کا ٹارک اور اس میں کتنی کلیرنس اس میں آ رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ مین بگن ہے یہ اس کے مین ہے اس کا نمبر آپ سے شیئر کریں گے کس نمبر پہ ہے اس کا جیٹا نمبر نمبر ہے کلوز کر ہاں جی یہ دیکھیں یہ سٹینڈر کے مین بگن ہے یہ سٹینڈر لکھا ہوا ہے یہ اوریجنل مین بگن ہے اور سٹینڈر کے اب یہ سٹینڈر کے مین بگن ہے کرینک شافٹ بھی سٹینڈر پہ ہے ہم اس کرینک شافٹ کی کلیرنس آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم کلیرنس چیک کرنے کے لیے ہم اس میں نیوز پیپر استعمال کریں گے یہ نیوز پیپر ہے یہ ٹو پوائنٹ ٹو تھوزن کا نیوز پیپر ہوتا ہے جب یہ پریس ہوگا تو دو تھوزن رہ جائے گا یہ تین لیئر جو ہے یہ سکس پوائنٹ سکس تھوزن کی ہیں جب پریس ہوگا تو یہ سکس تھوزن رہ جائے گا لہٰذا یہ سکس تھوزن کا پیپر ہم اس میں رکھنے لگیں رکھ کے اور اس کو ہم اس کیپ کو فٹ کریں گے اس طرح فٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں پیس فٹ ہو گیا اور ایک چیز آپ سے اور بھی شیئر کریں یہ پرکن انجن چار ہزار سورہ سیریز اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی انجن ہوتے ہیں ان کی یہ والی وکھی بلاگ میں جہاں مکھی پڑی ہو اسی سائیڈ پر فٹ ہوتی ہے لیکن اس انجن میں اس کی مکھی اس کے اپوزٹ فٹ ہوتی ہے دنیا کے چند ایک انجن ہے جس کی کیپ الٹی فٹ ہوتی ہے اس کی کیپ بھی مکھی الٹی فٹ ہوگی لہذا یہ دیکھیں یہ بلاگ میں مکھی اس جگہ اس جگہ پر ہے یہ دیکھیں یہ بلاگ میں مکھی اس جگہ پر ہے تو کیپ کو ہم اس کے اپوزٹ فٹ کریں گے اس سائیڈ پر کیپ کا اس مکھی الٹی جگہ ادھر فٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو فٹ کر دیا اب نمبر دیکھیں اس کے اس کے بعد آپ کے یہ والے نمبر دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ چار نمبر ہے تو یہ دیکھیں یہ چار نمبر اور چار نمبر دونوں سیدھی ہو گئے لہٰذا ہم نے کیپ بالکل ٹھیک رکھی ہے اب ہم آپ کابلوں کو ٹائٹ کریں گے اب اس کابلوں کو سب سے پہلے ہم سپیٹ راڑ سے ٹائٹ کریں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد اس ٹاڑک راڑ کا ہم نے کچک ٹاڑک ہے اس ٹاڑک راڑ کا ہم نے ٹاڑک سو پاؤنٹ پہ فٹ کیا ہوا ہے سو خapter پاؤنٹ پہ 100 فٹ پونٹ پہ رکھ کے اس کو ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں کرو یہ کابلوں کا ٹارک 100 فٹ پونٹ پہ ہم نے ٹائٹ کر دیا یہ یہاں پہ ایک مارک لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ مارک لگا دیا مارک لگانے کے بعد اس کو دوبارہ سے چیک کرو اس کو ہم دوبارہ سے چیک کریں گے کہ آیا کہ یہ پورا ہی سو ہو ہوا ہے کہ اس سے کم زیادہ تو نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بلکل مارک سیدھا ہی رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اس کا پانچ سو پونٹ ٹارک پورا کریں گے بڑے راڑ کی مدد سے ہلکا سا اس کو بھی ٹائٹ کریں گے یہ ٹارک راڑ پانچ سو فٹ پونٹ پہ سیٹ کیا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو سو فٹ پونٹ کے کرنے کے بعد اس کو نائنٹی ڈگری موف کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کابلہ بلکل ادھر نشان ہم نے جب لگایا تھا اس جگہ تھے اب اس کو ہم نے ٹارک کر کے اس کو نائنٹی ڈگری موف کر دیا ہے نائنٹی ڈگری موف کرنے کے بعد اب ہم اس کرنک شاپ کو ہاتھ کرنک شاپ کو ہاتھ کی مدد سے گھمائیں گے چھڑ دی یہ دیکھیں اب اس میں تھری لیئرز اب اس میں تھری لیئرز کاغذ کیا ہیں جو کہ چھے تھوزن کے برابر ہے اور دیکھیں یہ چھے تھوزن اس میں لیئر ہے اس کا ٹارک بھی پورا ہو گیا سو پانڈ بھی کر دیا ہے نائنٹی ڈگری بھی کر دیا ہے اور پورا قابلہ کا ٹارک ہو گیا ہے اور اب یہ چھے تھوزن پہ یہ کرنک شاپ بہ آسانی موف ہو رہی ہے یعنی کہ اس میں کلیرنس چھے تھوزن موجود ہے لہٰذا اب ہم اس کو کھولیں گے کھول کے اس کے جو پیس پہ آنے والے مارک کو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے سٹارٹ اب ہم نے کیپ کو کھول لیا ہے کھولنے کے بعد ہم کیپ کو باہر نکالیں گے اور اس کا ہی لاغ جو پیس کی وہ آپ سے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ اب قریب سے کیمرے سے آپ کو چیک کروائیں گے یہ دیکھیں یہ پیس ہے یہ پیس پہ آنے والی لاغ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ والی ہاں ٹھیک ہے اب اب ٹھیک ہے اب یہ پیس پہ لاغ واضح طور پہ اب پیس پہ آپ یہ لاغ جو ہے واضح طور پہ ہمیں اس چیز کی انڈیکیشن کر رہی ہے کہ یہ واقعی کرنک کے ساتھ پیس چھو گیا ہے پیس بھی کرنک کے ساتھ چھو گیا ہے اور اس کی کلیرنس بھی پوری ہے اگر اس میں کلیرنس ساتھ تھوزن ہوتی تو یہ اس کے پیس پہ آنے والا مارک اس پہ نہیں آنا تھا اگر اس کی کلیرنس پانچ ٹھوزن ہوتی تو یہ کرنک میں بہ آسانی جو ہاتھ کی مدد سے گھمارا ہے یہ گھومی نہیں سکتی یہ ٹیر لیور کے ساتھ بھی نہیں گھومنی تھی لہذا اس کی کلیرنس بلکل چھوزن پوری ہے لہذا اب ہم اس انڈین کو اس کیپ کو فٹ کریں گے اور اس کو مکمل اسمبل کریں گے اور ہماری یہ جو ویڈیو ہے ایسی سولہ سننگر کی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی شیئر کریں کیونکہ علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اور اس علم فلانہ میں ہمارا ساتھ دیں ہمارا ساتھ دیں